ہلو فرینڈز بلکم تو مائی چینل آج میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی ڈیویسز اور روائل ریسپی جو بہت ہی خاص موقع اور شادی پارٹیوں پر ہی بنائی جاتی ہیں اور یہ بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتی ہیں تو چلیے ہم بتاتے ہیں کہ یہ ریسپی ہم کیسے بنائیں گے اور اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل پر جا کر سبسکرائب ضرور کریے اور بیل ایٹن کو ضرور کریے گا آئی ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ملائی کوفتے جسے نرگسی کوفتے بھی کہتے ہیں کوفتے کی گریوی کے لیے ہمیں جو سمان چاہیے ہوگا وہ ہیں ہم نے دو میلیم سائز کی پیاز لیا ہے جنہیں ہم نے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے ہم نے ساتھ سے آٹھ لیسون کے کلیا لیے ہیں اور ہم نے کچھ سے ساتھ کاجو لیے ہیں ایک انچ آگ کا ٹکڑا دیا ہے دو میڈیم سائنس کی ٹیمیٹو ہم نے لے لیا ہے اور ہمیں جو پسارے چاہیے ہوں گے اس میں ہم نے دو تیج پتے دو دالچین کی ٹکڑے ہیں ایک بڑی الائچی چار ہری الائچی چار لونگ ہم نے آٹھ سے دس ہم نے کالی مشکل آنے لیے ہیں اور ہم نے ایک چامل جیرہ لیا ہے جیرہ تو میں نے صحیح جیرہ لیا ہے آپ چاہے تو کوئی بھی لے سکتے ہیں اب ہم گریوی تیار کرتے ہیں ہم نے کڑھائی میں ایک بڑا چمچ تیل لیا ہے تیل ہمارا ہلکستہ گرم ہو جائے تو ہم اس میں اپنے جو بھی مسائلیں ہم نے لیے تھے اس میں ہم سب سے پہر ہے جیرہ کو ڈالیں گے ہم جو جیرہ ہمارا کریکر کرنے لگے چھٹکنے لگے گا تو ہم باقی جو بھی ہمارے مسائلیں ہیں اس میں ایڈ کریں گے انہیں ہم میکس کر لیں گے اور انہیں چلاتے ہوئے میں ہمیں ہلکا سا براؤن کرنا ہے جب ہمارے مسائلیں ہوں جائے تو اس میں ہم سب سے پہلے کاجو ایڈ کریں گے کاجو کو ہم چلاتے ہوئے سے ہمیں کوڑن براؤن کرنا ہے جب کاجو کا کلر تھوڑا سا براؤن ہونے لگے تھوڑا سا سپک کلر آنے لگے تو ہم اس پر پیاس ایڈ کر دیں گے پیاس کبھی ہمیں کلر ٹرانسپیرنٹ کر لینا ہے اسے ہم چلاتے ہوئے بھونیں گے تاکہ مسائلہ بلکل بھی چلے نہیں لیسن بھی ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ہم جنسر کے ٹکڑے بھی ایڈ کر دیں گے سب کو ہمیں اچھے سے چلاتے ہوئے بھون لینا ہے دیکھیں ہماری پیاس ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے اور مسائلہ بھی اچھے سے بھون گئے ہیں اور کافی اچھے مہکا رہے ہیں اب ہم نے اس میں ٹماٹر اٹ کر دیا ہے ٹماٹر کو بھی ہمیں سب سے اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کر لینا ہے ہمیں ایک ملتہ ہی کوک کریں گے تاکہ ہماری ٹماٹر بھی صافت ہو جائے ہمارا ایک منٹ ہو گیا ہے اور مسائلہ بھی اچھے سے بھون گیا ہے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے جب تک ہماری یہ مسائلہ ڈھنڈے ہوں گے اس کے بعد اس کا پیسٹ بنانا ہے تب تک ہم کوکسو کی جاری کر لیتے ہیں ہم دو سو پرام پر ہی لیں گے اور دو اپڑے آلو ہم نے بھائل ہوئے ہیں اب اسے ہمیں بھاری سے دونوں کو کدھوکس کر لینا ہے کدھوکس ہمیں اس لیے کریں گے تاکہ ہمارے آلو میں ہے بلکل لمز بنا رہے ہیں اور سبھی کی کونٹیٹی نم برابر ہیں اب ہمیں دونوں کو کدھوکس کر کے ہمیں اچھے سے انہیں میکس کر لینا ہے اچھے سے انہیں میکس کر لیں گے اب اس میں ہم دو چھمچ میدائٹ کریں گے میدائٹ کرنے سے ہماری جو کوفتیں ہیں ان کی کنسٹینسی برابر رہے گی اور یہ برابر اچھے سے میکس ہو جائیں گے اچھے سے میکس ہو گیا ہے اب اس میں ہمیں آدھا چمچ کرم مسالہ اٹ کیا ہے ہمیں اس میں آدھا چمچ چھوٹا چمچ ہمیں نمک اٹ کیا ہے ہمارا چمچ لال میچ پاودر ہمیں اس سب کو ہمیں اچھے سے میکس کر لینا ہے ہمارے کوفتے کا ہمیشہ تیار ہو گیا اسے ہمیں صرف پانچ میر کے لیے ڈھکے رکھ دینا ہے ہمارا پیس ٹھنڈا ہو گیا ہے اور تیج پتے کو ہٹا کے ہم باقی صدی کو میکس میں پیس لیں گے تیج پتے کو ہم گریبی میں آٹ کریں گے ہمارا پیس تیار ہو گیا ہے اب ہم کوفتے بنائیں گے کوفتے میں ہم سٹفنگ کے لیے ہم تھوڑا سا کاجو کرش کر لیں گے اور ہم پانیر اس کو ہم ساتھ میں میکس کر لیں گے اور ہم کوفتے کی جو بول بنائیں گے اس کے بیچ میں ہم سٹفنگ کریں گے تھوڑی ہم نے چھوٹے چھوٹے سے بہتے ہیں کوفتے چاہے لمبے شیف میں بنا لیں چاہے گھول اس کے بیچ میں ہم بہت ہی تھوڑا سا آدھا ٹی سپون تک سٹفنگ ہم کر کے اس کو اچھے سے دباتے ہوئے گول بول بنائیں گے اسی طرح سے اور ہم کوفتے کی بول بنائیں گے پھر اس میں بیچ میں ہم سٹپ کر کے دباتے ہوئے پانکے کی کوفتہ اس بول دیار کر لیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں اسی طرح سے 8 سے 10 کوفتاز تیار کر لیے ہیں اب باریاں 3 کو فرائے کرنے کی اب ہمیں کڑھائیں ہی ہمیں تیل لیں گے جتنا ہمیں ڈیپ فرائے کرنے کے لیے لینا ہے تیل گرم ہو جائے تو ہم اس میں دھیری دھیری سے سبھی کوفتاز کو ڈال دیں گے ہمیں بکل ہلکی آج پر ہی اسے پکانا ہے کیونکہ تیز آج پر ہم پکائیں گے تو یہ کٹ بھی سکتے ہیں دینے دینے آج سے ہمیں گورڈن براؤن ہمیں نکر پکائیں گے اب ایک سیٹ سے یہ جو ایک سیٹ پر ہو گئے ہیں اب انہیں ہم دوسری سیٹ پر بھی بلڑ دیں گے ہمیں ہلکے ہاتھ سے چلاتے رہیں تاکہ یہ جلے نہیں اگر کوفتاز کا کلر بھی بہت اچھا ہو گیا ہے اور یہ اتر تک اچھے سے پک گیا ہے اب اسے ہمیں پلیٹ میں نکھا لیں گے باقی بھی جو ہارے کوفتہ ہیں ان کو بھی اسی طرح سے ہم پرائے کر لیں گے اب ہم چلیے انہیں کوفتاز کی گریوی کو تیار کرتے ہیں ہم کڑھائی میں دو بڑے چمچ تیل لیں گے تیل ہمارا گرم ہو جائے تو اس میں ہم اپنے جو مسالے کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے ہم اسے ہمیں ہلکے ہاں سے چھلاتے ہوئے بھوننا ہے اسے ہمیں ایک سے دو منٹ تک ہمیں اسی طرح سے بھون لیں گے جب تک ہمارا تیل اوپر نہ آئے اسے بیچ میچ میں چلاتے رہیں تاک یہ چھپکے نہیں ہمارا پیسٹ بھی اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں ہم ٹرائے مسالے ڈال دیں گے جو ہمارے بیسک مسالے ہوتے ہیں آدھے چمچ ہلدی پاوڈر آدھے چمچ لائل میچ پاوڈر ہم نے آدھے چمچ ہی کرم مسالہ اٹ کیا ہے کیونکہ ہم نے باقی کی کرم مسالے اٹ کیا تھیں ایک چمچ دھنیا پاوڈر انسا بھی کو اچھے سے میکس کر لیں گے اب ہم میرچ تیش پسند کرتی ہیں تو اس میں اور بھی لال میرچ یا گرم مسالہ تیش پسند کرتے ہیں تو اٹ کر سکتے ہیں ہمارے مسالے کافی اچھے سے میکس ہو گئے ہیں ہمیں دو منٹس کے لئے ہم ڈھاک کر پکائیں گے ہمارے دو منٹس ہو گئے ہیں مسالوں کی کافی اچھی مہک آ رہی ہے دیکھیں ہمارا تیل ہوئی ہے وہ بھی اوپر آ گیا ہے اس کا مطلب ہے مسالہ کافی اچھے سے بھون گیا ہے ہمارا مسالہ بھون کے اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں ضرورت کے انصار پانی اٹ کر دیں گے جیسے آپ گریوی پرسند کرتے ہیں اب گاڑی کا گریوی پرسند کرتے ہیں تو اس میں ایک کپ یا آدھا کپ پانی اٹ کر دیں گے اور اس سے زیادہ تو آپ ڈیڑ کپ تک اٹ کر سکتے ہیں میں نے ایک کپ پانی اٹ کریا ہے انہیں اچھے سے ملا لیا ہے اب اس میں ہم نمک اٹ کر دیں گے نمک ہم سواد کے انصار اٹ کریں گے کیونکہ ہم نے کوفتے میں بھی نمک اٹ کیا تھا تو اس ہی کی اکارڈنگ ہمیں نمک اٹ کرنا ہے انہیں ہلکی آز سے ملا لیں گے اور ڈھاک کر دو سے تین منٹ تک تیج پتہ ڈال کے ہم کوک کر لیں گے ہم ہماری گریوی پوائل ہو گئی ہے دو منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے ہم گاز کی فلم کو آف کر دیں گے جو ہم نے کوفتے تیار کی تھی وہ ان میں ہم ڈال دیں گے کوفتے ہمیں ڈال کر گریوی کو بلکل نہیں پکانا ہے انہا ہمارے کوفتے فوڈ جائیں گے اب یہ سٹسہ کے لیے تیار ہیں اسے ایک سرونگ ڈس میں مکال لیں گے اور دھنے کی پتے سے سجا کر اوپا سے گریٹھٹ پنیر یا مکریم کے ساتھ سرف کریں گے تو فرینڈز آپ کو میری ریسپی کیسے لگی مجھے کمنٹ کی ضرور بتائیے گا تو ہم اگلی بار ملتے ہیں ایک اور ریسپی کے ساتھ تبتک لینے مشکار ملتے ہیں موسیقی